موسیقی آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز میں ہوں شوکت علی صوفی پیش ہیں آج دن بھر کی کچھ اہم خبریں چیف نیٹسر کے چندر شیکھر راؤ نے واضح کیا کہ ہم ریاست میں صرف وی آر وی او سسٹم کو ختم کر رہے ہیں خانون ساز اسمبلی میں نئے ریوینیو ایک پر بحث کے دوران کانگریس کے ایم ایل اے بھٹی وکرمار کا نے سوال کیا کہ جس بات پر کرتے ہوئے سی ایم کیسی آر نے واضح کیا کہ صرف وی آر وی او سسٹم کو ختم کیا جا رہا ہے باقی مائکوں میں ریوینیو جھوکا تو رہے گا موجودہ وی آر وی او نظام امتشار کا شکار ہے اس لئے اسے منسوخ کر دیا گیا ہے طویل عرصے سے محصول کے حصے میں تمام ریکارڈ شامل ہیں ایک سروے آباد کا نظام بھی ہوگا وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تفیز شدہ زمینیں صرف عوامی ضروریات کے لیے لی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت صرف منصوبوں اور عوامی مقاصد کے لیے ارازی لے رہی ہے تفیز شدہ زمینیں صرف عوامی ضروریات کے لیے اپنی کارہ فردر نینو حکم زیشBr Bangladeز کا تواہ囉 عائے ہم محصول کے لیے راہی ہے impulseد صرف عوامی ضروریات کے لیے صرح کستد رہی ہے عاہ مگنان Licht عمین히 میں مثال نظام جانا ہے عدد تمہ بھول کر solution نازل کردتے خوادちょ بی کھلا بعد ا miten اگ試 ہیں کہ پیلし به پسستر پر آorerНАЯ ہیں به پراہ آخر چوتا ہوند گی مجلس اتحاد المسلمین کے رکنے اسمبلی اکبر ادن اویسی نے ارازی کے مسائل کا حل فراہم کرنے کے لیے نیا ریوینیو ایکٹ لانے پر چیف فنیٹر کے چندر شکھر راہ کو مبارک بات دی اویسی نے نئے ریوینیو بل پر بحث کے دوران ایوان میں اظہار قیال کیا انہوں نے واضح کیا کہ امائیم ٹی آریس حکومت کے ذریعے لائے گئے نئے محصولات بل کی منظوری کی مکمل حمایت کرے گی انہوں نے کہا کہ زمینوں سے متعلق مختلف قوانین بنے ہیں تام ارازیت پر ناجائز خبزہ ذات رکھنے کا نام نہیں لے رہے انہوں نے کہا کہ فیلڈ لیول پر ارازی کے ریکارڈ میں تفصیلات میں تضاد پیائے جاتا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے امید ہے کہ محصول کے نئے قانون سے لوگوں کو فائدہ ہوگا انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ مندروں درگاہوں اور وقف بھٹ کو دوسروں کے نام پر ریجسٹر نہ کرے او آئی سی او نے مخبوضہ وقف زمینوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا انہوں نے اندر پردیش کی کتاب بھی ہے انعام اور جاگیر ایبولیشن ایکٹ کے خلاف صرف میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لیٹ انٹی رام آراؤ صاحب جب چیف منسٹر تھے اس وقت بھی جاگیر اور انعام ایبولیشن ایکٹ کے اوپر سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تھا تو سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ انعام میں سارے انعام لینڈ نہیں جائیں گے انسٹیوشنل انعام اور انسٹیوشنل جاگیر will be exempted یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا اور میرے پاس یہ تیننسی لو انہوں نے اندر پردیش کی کتاب بھی ہے اس میں بھی کلیر لی اس میں لکھا گیا کہ ہیدربار ایبولیشن آف جاگی رولز میں بھی صاف واضح لکھا گیا ہے کہ انڈومنٹ کے ہو یا وقف کے ہو انسٹیوشنل وقف were exempted from this act لیکن اس کے بعد بھی برسہ برس سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ انعامی لینڈ جو کسی درگا کے تھے وہ انعامی لینڈ جو کسی مندر کے تھے ان کو گورنمنٹ لینڈ کہے کے revenue records میں لیا گیا اور پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ نہیں ان انعام اور یہ جاگیر کا جو لینڈ ہے اس کا compensation دے دیا گیا خانون ساز اسمبلی اجلاس کے پانچ ویروز شروع ہوئے وقف سوالات کے موقع پر وزیر کیٹی رامہ راؤ نے ارکان کے جانب سے شہر میں سڑکوں کی ترقی کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیا وزیر نے کہا کہ جیہ چمسی نے گزشتہ پانچ سالوں کے دوران اکی ایس سی سڑکوں کی توسی کے اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جس میں سے چوالی سڑکوں کی توسی کا کام مکمل ہو چکا ہے اس آر ڈی پی کے تحت سڑک کی توسی کے لیے بتیس سڑکوں کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے اب تک اٹھارہ سڑکوں کے کام مکمل ہو چکے ہیں شہر ادراباد کے مختلف علاقوں میں جاری سڑکوں کی توسی کے لیے کی مکعی مختلف فنڈز کے ذریعے کروڑ روپے خرش کیے گئے ہیں صرف پرانے شہر میں گزشتہ پانچ سالوں کے دوران سات سو تیرہ کروڑ روپے کی لاغہ سے سڑکوں کی توسی کا کام شروع کیا گیا ہے عام سڑکوں کے لیے چار سو ستیتر کروڑ اور اس آر ڈی پی کے تحت دو سو اٹھائیس کروڑ روپے سے لنک روڑ کی تعمیر پر خچ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ شہر کے تباہم علاقوں میں سڑکوں کی توسی اور دیگر ترقیاتی پروگرام شروع کیے گئے ہیں نگرم لوں strategic road development 프로گرام لوں بھاگاں گا ویوہات مکاں گا پٹنا ابھیرود دنی پٹنا باوشت گروہت نگوڑ درست لوگ پیٹکو نی لی ایس او سی ایٹس انہیں سمسطکو گوورو مخیماتری کار آدھائیس کروڑ میرکو انہوں اید ایتے ای کارکرمان تھیسکونا داننی وارکی پریشیلے ننمیتنم وارک کار پجے پڑنا پریشیلے نمیتنم شکریہ ریاستی وزیر گنگولا کملاکن نے کہا کہ تیلنگانہ ریاستی حکومت نے پسماندہ ذاتوں کے لیے بیرون ملک سکالرشپ سکیم شروع کی ہے وزیر نے اسی سکیم سے مطالق قانون ساز اسمبلی میں سوال و جواب سیشن کے دوران ممبروں کے ذریعے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ دو ہزار گیارہ سے ایک سو تریتر عیسائی طبقے کے اور ای بی سی کے طلبہ نے اس سکیم سے فائدہ اٹھایا ہے دو ہزار سولہ اور سترہ سے دو ہزار انیس اور بیس تک فائدہ اٹھایا اوورسیز سکالرشپ سکیم کے تحت دو ہزار سولہ اور سترہ میں ایک سو نوود طلبہ نے اس سکیم سے استفادہ اٹھایا ہے وزی نے کہا کہ ایک سو چوریہ سی کروڑ روپے اس مقصد کے لیے مقتصد کیے گئے اور طلبہ کے ایک خاتم میں جمع کرائے گئے انہوں نے کہا کہ اس سکیم کے ذریعے غریب طبقوں کے بچوں کو بیرون ملک عالی تعلیم حاصل کرنے کا موقع فرہم کیا گیا ہے ملک عالی تعلیم حاصل کرنے کا موقع فرہم کیا گیا ہے ملک عالی تعلیم حاصل کرنے کا موقع فرہم کیا ہے کہ ریاست کی یونیورسٹیوں کو جلد ہی ویزا جاری کر دیا جائے گا وزیر یونیورسٹیوں میں وزیر ویزوں کی بھرتی اور بھرتی کے عمل سے مطالق قانون ساس کاؤنسل کے ممبروں کے ذریعے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دے رہی تھی وزیر نے بتایا کہ حکومت تمام یونیورسٹیوں میں ایک ہزار اکسٹھ خالی آسامیوں کی منظوری دی ہے حکومت نے ان کو بھرتے ہوئے ایک سام اصول وضع کرنے کی رہنمائی کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے وزیر نے یاد دلایا کہ یو جی سی نے بھی ہدایت دی ہے کہ روستر کو اسی ترتیب پر کیا جائے اس کے بعد یو جی سی نے اعلان کیا کہ وہ اس کا حکم معطل کر دے گی کیونکہ عدالت میں کوئی کیس موجود نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بنیاد پر یونیورسٹی میں خالی آسامیوں کو پر کرنے کے حکمات جاری کیے گئے ہیں وزیر نے کہا کہ وزارت اعلیٰ تعلیم کے زیر احتمام نو جنوری دو ہزار بیس کو یو جی سی کے قوایت کے مطابق یونیورسٹیوں میں ملازمتوں کے سلسلے میں ہدایت مرتب کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کمیٹی نے حکومت کو ریپورٹ بھی پیش کی وزیروں کی نکتخری بھی جلد عمل میں لائی جائے گی وزیر سبیتہ اندرہ ریٹی نے واضح کیا ہے کہ ویزا کا انتخاب سرچ کمیٹیوں سے ملاقات کے بعد کیا جائے گا UJC سوچنلے میکنک یونیورسٹیوں لے نیام کال چے پتے اندھک آوستر میں مارگ درشکال روپوں دینچے اندھکو unnath vidyashaka ترخنا 9 january 2020 اوک کمیٹی نے کودے ویڈن جارگی اندھا دیکش پرابوتتان ترخنا این کمیٹی پرابوتتان کی ریپورٹ گوڑ اندھا جیش اندھا دیکش 15-16 month لے اندھا جارگی اندھا دیکش گاندی پھون میں دوپاک کا زبانی انتخابات کے پیش نظر ایک جلاس منقض ہوگا اس موقع پر ٹی پی سی سی کے صدر اتم کمار ریڈی سابقہ ڈیپٹی سی ایم دامدر راجہ نرسیمہ ورکنگ صدور پونم پرباکر خسمہ کمار اے آئی سی سی کے سیکریٹریوں وامسی چندر سامپت کمار ڈی سی سی صدور ناصر سریدہ ریڈی بلرام نائک دوباکہ خائدین اور پارٹی سے وابستہ قائدی نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر پردیش کانگریس کمیٹی اتم کمار ریڈی نے کہا کہ پارٹی ورکرز دوباکہ دہلی انتقابات میں سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں دوباکہ زمنی انتقابات کے ذریعے کانگریس کو ایک تاریخ رخم کرنے کی ضرورت ہے پارٹی کے تمام خائدین پارٹی ورکرز کے ساتھ ہمیں ایسے وقت ایک چیلنج کے طور پر ان انتقابات میں پارٹی کو کامیابی دیلانا ضروری ہے دوباکہ میں سابق میں حکومت جو وعدے کیے اس پر عمل نہ کر سکی تیاریس کے وعدوں کو عوام کے درمیان لے جانے کی ضرورت ہے ملانہ ساگر میں حصول ارازی کا معاوضہ آجات آج تک کسانوں کو نہ مل سکا یہی مقام سے دہی مقامات سے شہر تک پارٹی کو مستحق کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا سکیلنج کے ساتھ موسیقی جرمانہ آہت کیا گیا ورنگر رورل میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا ورنگر زلے کے رائے پرتی منڈل کے گنارم گاؤں میں ڈمپنگ مارٹ کے پاس حریتہ حرم پروگرام کے تحت پودوں کی شجر کاری کی گئی تھی الائیہ نامی شخص نے ان پودوں کو مرسمار کر دیا جب یہ بات گرام پنچائد کے علمے آنے کے بعد الائیہ کو طلب کرتے ہوئے دس ہزار روپے جرمانہ آہت کیا گیا گرام پنچائد نے واضح کر دیا کہ ریاست میں حریتہ حرم کے ذریعے ماہولیات کو خوشگوار کرنے کے لیے ریاستی حکومت اقدامات کر رہی ہے حریتہ حرم میں کئی پودوں کو شجر کاری کی گئی ہے پودوں کی سلامتی ضروری ہے جس کے لیے گرام پنچائد سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے اگر کوئی پودوں کو مرسمار کرنے کی کوشش کرنے پر پنچائد بھاری جرمانے آیت کرے گی پودوں کی سلامتی پر شہری پر ہر شہری پر فرض ہے تاکہ ہم آلودگی سے تحفظ حاصل کر سکیں رکنے اسمبلی چلا دھرما ریڈی نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت کی فلاحی اسکیمیں ملک کے لیے ایک مثالی ہیں زلے ورنگل میں رکنے اسمبلی کی کیمپ آفیس میں ایک سو سینٹالیس استفادہ کنندگان میں سی دھرما ریڈی نے کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے چیکس تقسیم کیے اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غریب اور مستحقین بچیوں کی شادیوں کے خواب کو پورا کرنے کا سہرہ وزیراعلا کے چندر شکھر راک ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ نئے محصولات ایکٹ سے ارازی کے معاملات حل ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ کیسی آر کے زیر قیادت آئندہ نسلوں کی ضروریات کو پورا کرتی رہے گی تلنگانہ خانون سارس کاؤنسل کے چیرمن گھٹا سکھیندر ریڈی کو کاؤنسل کے چیرمن کی حیثے سے ایک سال کی مدت کی تکمیل کے موقع پر خانون سارس کاؤنسل کے دفتر میں ایک تقریب منقض ہوئی اس موقع پر وزیر ای دیاکر راو چیف ویپ وینکٹیشورلو ویپ کے دامدر ریڈی اور متعدد ایملسیز نے جی سکھیندر ریڈی کو مبارک بات پیش کیا نیک تمناوں کا اظہار کیا سترہ سپٹمبر کو یوم نجات کے سرکاری طور پر منانے کا مطالبہ کرتے ہوئے بی جے پی کی جانب سے چلو اسمبلی کی اپیل کے نتیجے میں بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے گوشہ محل پولیس اسٹیڈیم منتقل کر دیا اس درمیان پولیس اور بی جے پی کارکنوں کے مابند زبردست بحث و تقرار دیکھی گئی بی جے پی کارکنان بندی سنجے کی گرفتاری کو روکنے کے لیے رکاوٹے ہائل کی جس پر احتجاج بی جے پی اکارکنان کو بھی پولیس نے گرفتار کیا چلنگانہ میں کورونا کے دو ہزار چار سو چھ بیس ماملیں سامنے آئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تیرہ مزید اموات ہوئی ہیں جس کے بعد ریاست میں اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر نو سو چالیس ہو گئی ہے ریاستی محکوم سہت کے بلٹن کے مطابق جی ایچ ایم سی حدود میں تین سو اٹیس معاملات درج کیے گئے رنگاری ڈی زلے میں دو سو سولہ کیسے درج ہوئے ہیں جمعہ کے روز رولہ مڑگو زلے کڑپا میں ہوئے ایک خوفناک حادثے میں کم از کم دس افراد زخمی ہو گئے جن میں سے چار کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے تمام زخمی افراد کا پینگا لورو منڈل کے گاؤں سنگانہ مالا سے تعلق ہے ذرائع کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا عام سے لدی ہوئی ایک چھوٹی لاری پینگا لورو سے رائے چھوٹی جا رہی تھی وہ رائے چھوٹی راجم پیٹ پر ڈرائیور نے لاری پر سے توازن کھو دیا اور لاری اُلٹ گئی لاری کے ٹاپ پر بیٹھے ہوئے دس افراد اس حادثے میں زخمی ہو گئے جن میں چار کی حالت نازک ہے وائی ایس آر کانگریس کے ڈسٹرک پریسیڈنٹ اے امرنات ریڈی اسی وقت راجم پیٹ جا رہے تھے انہوں نے اس حادثے کو دیکھا شدید زخمیوں کو اپنی کار میں راجیو گانڈی انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس منتقل کیا رائے چھوٹی پولیس نے مخدمہ درج کیا مزید تحقیقات جاری ہیں جمعیرات کی رات حیدرباد کے مضافات میں پٹنچیرو منڈل کے پشمیرہ لارم میں ایک دوہ ساس کمپنی میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی جس میں ایک سینئر آپریٹر زندہ جل کر فوت ہو گیا اس کی شناخت رام کرشنا کے طور پر ہوئی ہے یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب آج صبح کمپنی کی انتظامیاں کو اس کی اطلاع دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ چھت کا ایک حصہ آپریٹر پر گر گیا اور آگ کی وجہ سے زہریلی گیس کے پھیل جانے سے وہ اپنے آپ کو بچانا سکا ابھی تک آگ لگنے اور گیس کے اقراج کی وجہ کا پتا نہیں چل پایا ہے پولیس نے اس سلسلے میں ایک مخدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اب اس بات کا بھی پتا نہیں چل سکا کہ آگ سے کمپنی کو کتنا نقصان ہوا ہے مشرقی گوداوری زلے کے انترویدی میں لکشمی نرسمہ سوامی مندر کے رد کو جلانے کے واقعے پر اندھر پردیش میں حلچل مجھ گئی ہے حضب اختلاف ٹی ڈی پی جنہ سینہ اور بی جے پی اس مسئلے کو اور بھی اچھاڑ رہے ہیں اور سی بی آئی کے ذریعے تحقیقات کی مانگ کر رہے ہیں سابق رکنے پارلیمان ہر شکمار نے اس واقعے پر سنسنی خیز ریمارکس کیے بی جے پی جنہ سینہ نے جگن حکومت کو سیاسی تنخیط کا نشانہ بنایا سابق رکنے پارلیمان نے کہا کہ جنہ سینہ اور بی جے پی اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ بنا رہے ہیں اور راجولہ کو جہاں انترویدی ہے جنہ سینہ کے باغی امیلکی کو ہٹانے کے لیے سیاسی رنگ دے رہے ہیں یہ لوگ کاپو طبقے کو آر ایس ایس کے ذریعے مشتہل کرنے کی کوشش کر کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں بی جے پی کے ریاستی صدر سومی ویرہ راجو چرنجیوی کو آندھر پردیش کا چیف منسٹر بنانے کے خواہ ہیں انہوں نے کہا کہ صدر بی جے پی نے کہا کہ انترویدی واقعے کی سی بی آئی تحقیقات کروانے میں کیا رکاوٹ ہے انہوں نے سوال کیا کہ ایک دلیت نوجوان کا سر مندوانے پر کیون سی بی آئی انکوائری نہیں کروائی گئی انہوں نے کہا کہ جگن مہن ریڈی ذات پات کی سیاست پر کار بند ہے ہندوستان اور چین کے وزراء خارجہ کے مابین ملاقات کے اعلان کے بعد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد دن اویسی نے موڈی حکومت سے سوال کیا کہ کیا ہندوستان نے اپنی سرزمین کو واپس لینے کا ارادہ چھوڑ دیا ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اسد دن اویسی نے سوال کیا کہ موڈی سرکار نے ایک ہزار مربع کلومیٹر ارازی پر ہندوستان نے اپنے حق کو لینے کا ارادہ ترک کر کے ہتیار ڈال دیا ہے چین چاہتا ہے کہ سرمایہ کاری سفارت کاری اور باقی چیزیں جاری رہنی ہیں تو سرحدی تنازات ختم ہو سکتے ہیں پاکستان کو اس پر راضی نہیں ہونا چاہیے انہوں نے مزید ہندوستان کو اس پر راضی نہیں ہونا چاہیے انہوں نے مزید پوچھا کہ وزیر خارجہ جائے شنکر نے لڈاکھ میں ال اے سی مطالق جو کا جو کا تو کی برخراری کی مانگ کیوں نہیں کی اور جن کے اپنے ہم ان سب وانگ ای پانچ نکات اتفاق رائے پر سوال کیوں نہیں اٹھایا انہوں نے حکومت سے اس مسئلے پر وضاحت بھی چاہیے ملک میں کرونا وائرس کا خیر رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور سب سے زیادہ ایک ہزار دو سو نو افراد اس جان لے وائرس سے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں مرکب وزارت کی جانب سے جمعہ کو جاری تازہ ترین آدہ دو شمیر کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے ریکارڈ چھین نو ہزار پانچ سو اکاون نئے کیسز کے ساتھ متاثرین کی مجموعی تعداد پینتالیس لاکھ باسٹھ ہزار چار سو پندرہ ہو گئی ہے بیوی نے اپنے شوہر کی ہراسانی سے تنگ آ کر اس کا ختل کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق تپا چھبترا پولیس ٹیشن حدود مجاہد نگر میں رہنے والی پچیس سالہ اسلم اپنی بیوی سمرین کو ہراسان کر رہا تھا جس کے نتیجے میں دلورداشتہ سمرین نے اپنے شوہر پر چاخو سے وار کیا جس پر اسلم شدید طور پر زخمی ہو گیا جس کو مخامی عوام نے دواخانہ منتقل کر دیا اس دوران اسلم کی راستے میں ہی موت واقع ہو گئی پولیس کے مطابق مسکرہ جوڑے کی شادی کو کم عرصہ ہوا ہی گزرا تھا تام اسلم اپنے بیوی کو شراب پی کر ہراسان کر رہا تھا موت واقع ہو گیا جس کا ہاں ہاں موت واقع ہو گیا جس کو دوئے لیسا ہے بھی چھوڑا موسیقی 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 وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی نئے ہندوستان نئی توقعات نئی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ اکیسویں صدی کے ہندوستان کو ایک نئی سمت دینے جا رہی ہے قومی تعلیمی پالیسی ٹوینٹی ٹوینٹی کے تحت اکیسویں صدی میں اسکولی تعلیم کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے مسٹر موڈی نے جمعہ کے روز کہا کہ آج ہم سب ایک ایسے لمحے کا حصہ بن رہے ہیں جو ہمارے ملک کے مستقبل کی تعمیر کی بنیاد رکھ رہا ہے جس میں نئے دور کی تخلیق کے بیج پڑے ہیں نئی تعلیمی پالیسی اکیسویں صدی کے ہندوستان کو ایک نئی سمت دینے جا رہی ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا ساتھیوں راشتریہ شکشانیتی کے آنے کے بعد سے بھی یہ بھی چرچہ کافی تیج ہے کہ بچوں کو پڑھانے کی بھاشا کیا ہوگی اس میں کیا بڑھلاؤ کیا جا رہا ہے یہاں ہمیں ایک ہی بیجیانیک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھاشا شکشا کا مادم ہے بھاشا ہی ساری شکشا نہیں ہے کتابی پڑھائی میں فنسے فنسے کچھ لوگ یہ فرق ہی بھول جاتے ہیں اور اس لیے جس بھی بھاشا میں بچہ آسانی سے سکھ سکے چیزیں لرن کر سکے بہی بھاشا پڑھائی کی بھاشا ہونی چاہیے یہ دیکھنا جروری ہے کہ جب بچے کو ہم پڑھا رہے ہیں تو جو ہم بول رہے ہیں کیا وہ سمجھ پا رہا ہے سمجھ رہا تو کتنی آسانی سے سمجھ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کی ویسائے سے زیادہ بچے کی اُرجہ بھاشا کو سمجھ دے میں ہی کھپ رہی ہے انہی سب باتوں کو سمجھتے ہوئے جاناتر دیشوں میں بھی آرمبک شکشہ ماترو بھاشا میں ہی دی جاتی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ دو ہزار اٹھارہ میں پروگرام فور انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ایسزمنٹ پیسا کی کاؤپ رینکنگ والے جتنے دیش تھے دیشے کی اسٹونیا آرلینڈ فنلینڈ جپان ساؤڈ کوریا پولان ان سب دیشوں میں پراتمک شکشہ ماترو بھاشا میں ہی دی جاتی ہے یہ بات سوابھاوک ہے کہ جس بھاشا کو سنتے ہوئے بچے پلتے ہیں جو بھاشا گھر کی بھاشا ہوتی ہے اسی میں بچوں کی سیکھنے کی گتی بہتر ہوتی ہے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بچے جب کسی دوسری بھاشا میں کو سنتے ہیں تو پہلے وہ من میں نیو یار کے ورلڈ ٹریٹ سنٹر پر آج ہی کے دن یعنی گیارہ ستمبر دو ہزار ایک دہشت گردوں کے حملوں کو انیس برس ہو گئے ہیں اس حملے کا درد وہاں کے لوگوں میں ابھی بھی زندہ ہے اگرچہ اب سب کچھ بدل گیا ہے لیکن وہ خوفناک لمحے ابھی بھی عوام کے دلوں میں قید ہیں ستمبر گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو امریکہ پر الخائدہ کے تاؤن سے سلسلہ وار خودکش حملے ہوئے آج نو گیارہ کے حملے کی برسی ہے دو ہزار ایک میں الخائدہ کے دہشت گردوں نے ورلڈ ٹریٹ سنٹر پینٹاگان اور پینسلوانیا میں بیک مخت حملہ کر دیا تھا دہشت گردوں نے چار مسافر تیارے اغوا کر لئے تھے جس میں تین تیارے صحیح حدف پر پہنچ گئے جبکہ چوتھا گر کر تباہ ہو گیا ہائی جیکرز نے جان بوجھ کر ان میں سے دو کو ورلڈ ٹریٹ سنٹر نیو یارٹ سٹی کے ٹوین ٹاورز میں ٹکر آیا جسے عمارت میں موجود تمام افراد اور دیگر افراد حلاق ہو گئے دو امارتیں دو گھنٹوں کے اندر زمین دوز ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی آس پاس کے عمارتیں بھی تباہ ہو گئی تھی ہندوستان اور چین نے سرحد پر جل سے جل کشیدگی کو ختم کرنے اور اعتماد سازی کے اقدامات پیدا کرنے کے لئے تیزی سے کام کرنے پر اتفاق کیا ہے روس کی راجدھانی ماسکو میں شنگھائی تاؤن تنظیم کے مذاکرات کے موقع پر جمعیرات کو ہونے والے جلاس کے دوران وزیر قارجہ اس جے شنکر اور چینی وزیر قارجہ وانگ پی نے دونوں ممالک کے درمیان باتچیت جاری رکھنے اور سرحد پر جلد از جلد تناو کو کم کرنے پر اتفاق کیا اس کے ساتھ ہی یہ قبریں یہی پر ختم ہوئی اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی ان ان چینل خدا حافظ